ڈاکٹر آفیہ صدیقی انیس سو بہتر میں کراچی میں پیدا ہوئی اپنے ابتدائی تعلیم مکمل کر کے انیس سو نوے میں اسٹوڈنٹ ویزا پر مزید تعلیم حاصل کرنے امریکہ کی ریاستر ٹیکساس کے جہاں پہلے ہی ان کا بڑا بائی آرٹیٹیکچر کی تعلیم حاصل کر رہا تھا ڈاکٹر آفیہ نے انیس سو بانوے میں اپنی ایک ریسرچ کی وجہ سے امریکہ میں پانچ ہزار ڈالر کا نام بھی حاصل کیا انیس سو پچانوے میں انہوں نے ایک سائنسدان امجد محمد خان سے شادی کی جس سے ان کے دو بیٹے اور ایک بیٹی تھی اور یہ ہی شخص ڈاکٹر صاحبہ کی بربادی کا سباب بنا کیونکہ اپنے ذاتی مفاد کے خاطر امجد محمد خان سی آئی اے کا مہرہ بن چکا تھا جسے بعد میں ڈاکٹر آفیہ کے خلاف استعمال کیا گیا ڈاکٹر آفیہ نے ذاتی طور پر بائیو کمیسٹری پر کام کرتے ہوئے ایک ایسی شاندار ریسرچ کی تھی جو آئے تک کوئی امریکی سائنسدان بھی نہ کر سکا ڈاکٹر آفیہ نے محلق اتیار کرنے کا فرمولہ اجاد کر لیا تھا جو آئے تک ان سے کوئی بھی معلوم نہ کر سکا ڈاکٹر آفیہ یہ فرمولہ پاکستان یا عالم اسلام کی بلائی کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھی جبکہ امریکہ چاہتا تھا کہ آفیہ یہ فرمولہ انہیں دے دے جس کے لیے ڈاکٹر آفیہ نے صاف انکار کر دیا کیونکہ انہیں خدشہ تھا امریکہ ان کا فرمولہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کرے گا اور یہاں سے وہ کہانی شروع ہوئی جس نے ڈاکٹر آفیہ کی زندگی برباد کر دی ڈاکٹر آفیہ کی تعلیم اور تحقیق امریکہ میں مکمل ہوئی تھی اس لیے وہاں کے سائنسدان اس ریسرچ سے واقع تھے جس کے بنا پر انہوں نے ایف بی آئی کو رپورٹ کر دی کہ آفیہ کے پاس ایسی ریسرچ ہے جو اگر پاکستان کے ہاتھ لگ گی تو وہ اسے امریکہ کے خلاف استعمال کرے گا دو ہزار دو میں ڈاکٹر صاحبہ کو طلاق ہوئی تو ان کے شہر نے ڈاکٹر آفیہ پر من گرد الزام لگائے جس کے بعد ڈاکٹر آفیہ پاکستان واپس آ گئی کیونکہ وہ یہاں رہ کر پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے تھیں مگر افسوس اس وقت پاکستان نے ان کا ساتھ نہ دیا اور دو ہزار تین میں پرویز مشرف نے ایک سنگین گلتی کرتے ہوئے ڈاکٹر آفیہ کو امریکہ کے حوالے کر دیا جو ان کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا جس میں فوج کا عمل دخل شامل نہ تھا پانچ سال تک کوئی نہ جانتا تھا کہ ڈاکٹر آفیہ کہاں اور کس حال میں ہے جب آفیہ کی گرفتاری کی تصدیق ہوئی تب تک پاکستان ڈاکٹر آفیہ کی شکل میں ایک ذہین اور قابل خاتون کو کھو کر ناقابل تلافی نقصان حاصل کر چکا تھا امریکیوں نے ڈاکٹر آفیہ سے ریسرچ ورک حاصل کرنے کے لیے بہت دباؤ ڈالا جس کے لیے ڈاکٹر آفیہ کو ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے ظلم کا ہر پہاڑ توڑ دیا گیا مگر وہ آفیہ کی زبان نہ کھلوا سکے یہاں تک کہ ان کے ایک بچے کو قتل کر دیا گیا مگر ڈاکٹر آفیہ کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے جس کی وجہ ان کے ریسرچ اور فارمولہ ہے جو اس قدر طاقتور ہے کہ اس کے حصول تک امریکہ آفیہ صدیقی کو زندہ رکھنے پر مجبور ہیں امریکہ نے ڈاکٹر آفیہ کے کچھ ساتھیوں کو بلگرام جیل بھی بیچا تاں کہ وہ آفیہ سے بات چیت کر کے ان سے فارمولہ حاصل کر سکے مگر سب ناکام ہوگے کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ نے انکار کرتے ہوئے کہا تھا اگر یہ فارمولہ امریکہ کو مل گیا تو وہ مجھے مارنے کے بعد دنیا کو تباہ کر دے گا جو میں نہیں چاہتی اس انکار کے بعد ڈاکٹر آفیہ پر اس قدر ظلم کیا گیا کہ وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو گی مگر انہوں نے زبان نہ کھولی دو ہزار تیرہ میں جب امریکہ آفیہ سے مایوس ہو گیا تو بارک اوباما نے پاکستان سے کہا وہ ڈاکٹر آفیہ کی واپسی کے لیے تیار ہیں مگر حکومت پاکستان نے کوئی دلچسپی نہ لی اور اب تک آفیہ صدیقی امریکہ کی قید میں ہیں مگر ان کی بہن کی حالیہ کوششیں دیکھ کر قوم کو امید ہے کہ ہم جلد ہی ڈاکٹر آفیہ کو ازاد دیکھ سکیں گے